دریاخان کا زیرو پوائنٹ اور پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اپنے دیسے بیرونے گئے دوست مدتوں کے بچھڑے یہاں اپنے سیان ملتے ہیں یہ اللہ ہو چوک ہے اس کے پاس بہت سی کہانیاں ہیں اس کے پاس بہت سی راز ہیں اس جگہ نے سیاسی جمالتوں کے احتجائی دیکھے ہیں اس جگہ نے خوشیاں اور شادیانیں دیکھے ہیں اور اسی جگہ نے مشکلات کو دکھوں کو اور غموں کو غموں کی تاریخ کو اپنے اندر سمو لیا ہے میں سلیم آمان ہوں اور ہم سوشل میڈیا چینل پر جڑے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس دریاخان کے زیرو پوائنٹ اللہ چوک کو کب کب اور کس کس نام سے پکارا جاتا رہا ہے یہ سب ہم اس ویڈیو کے آخر میں جانے گے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا تھا اور اب کیا ہے یہاں پہ سپورس جمنیزیم ہے یہاں پہ ریسٹ ہاؤس ہے اس ریسٹ ہاؤس میں اب تو عدالتیں اپنی بیلڈنگ میں غلام انڈی کے قریب دلے والا چوک پر شفٹ ہو گئی ہیں یہی ریسٹ ہاؤس میں کافی عرصے تک ایک لمبے عرصے تک عدالتیں لگائی جاتی رہی ہیں اسی فوارا چوک میں اسی الہو چوک میں منان پارک ہے اور اسی الہو چوک میں ریلوے فوٹوال گراؤنڈ بھی ہے کسی بھی خاص مقام کا ذکر کیا جائے اور وہاں پہ کھانے کی یا فروٹس کی بات نہ ہو تو یقیناً بات بنتی نہیں ہے اسی چوک سے لے کر مین بازار تک سڑک کے دونوں کنارے دکانوں کے آگے لگی ریڈیاں امدہ فروٹ اور سلزیاں بھی آپ کو افراہم کرتی ہیں اور پھر کھانے کی بات کریں تو اسی چوک میں تھوڑے سی فاصلے پر آپ کو ایک بیف پلاؤ کی بہت اچھی دکان ملتی ہے جہاں سے دوستوں کی جیف سے کھائے جائے زائقہ بہت بڑھ جاتا ہے اسی چوک میں ایک بہت خوبصورت منان پارک بھی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک وقت میں گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے مسپر کمیٹی اور ٹی ایم اے کے اہلکار جہاں پہ شہر بھر کا کورا کرکٹ ڈالا کرتے تھے اپنے کام سے محبت رکھنے والے اس وقت کے اسیسر کمیشتر حافظ عبدالمنان بیگ نے وہ کورا کرکٹ ہٹا کر اور یہاں پہ ایک خوبصورت منان پارک بنایا میرے ساتھ منان پارک کمیٹی کے ممبر صحافی ہیں دریہ خان کے سینے صحافی ہیں عرشت خوکر صاحب میرے ساتھ ہیں وہ منان پارک کمیٹی کے ممبر بھی ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں اس پارک سے مطلق عرشت بھئی بتائیے گا کہ یہ پارک کیسے بنا یہاں پہ تو بڑے گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے بہت شبیہ سلیم بھئی یہ پارک جب بنانے کا ارادہ ہوتا ایسا لگ رہا تھا پھینکا جاتا تھا اور سارا ایک بچو تغفر ایک بڑا ایک کہہ لینا کہ یہاں سے گزرا بھی نہیں جاتا اس میں انہوں نے یہ پلان بنایا پھر سب کو لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں نے تعاون کیا ہے منان بیگ صاحب نے اس میں ایک روپیہ بھی نہیں ڈالا خود سے انہوں نے یہ کہا گورنمنٹ سے نہیں لیا انہوں نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں صرف انہوں نے لیڈ کیا اور یہ آج اتنی خوبصورت جگہ جہاں پہ آپ اور ہم اس وقت کھڑے ہوں ہیں چاروں طرف آپ کو خوبصورتی بھی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ صفائی بھی ہے اور اس پارک کی جو کمیٹی ہے اس کا وہ خیال بھی اپنی مدد آپ کے تحت اب تک رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے اور منان بیگ صاحب کو یہاں پہ میں ضرور قراج تحسین پیش کروں گا اور اسی لئے ان کے نام سے یہ پارک بھی منصوب ہے اور ان کا نام انشاءاللہ جب تک یہ پارک ہے ان کو ہم یاد رکھیں گے اچھے الفاظ میں انشاءاللہ یاد رکھیں اور یہ بھی اضافہ کریں گے کہ جب اس پارک کا نام تجویز کیا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہاں کے شہریوں نے کہا کہ اس پارک کا نام منان پارک ہونا چاہیے لیکن عرشد بھئی آپ کو اچھے سے یاد ہے آپ تو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں کہ ریفیوز کیا تھا بیگ صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میرے نام سے اس کا نام نہیں ہونا چاہیے دریہ خان پارک اور ان کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی ان کے جانے کے بعد کوئی بھی اسیسٹنٹ کمیشنر یہاں دلچسپی نہیں لے کیونکہ ان کا نام یہاں پہ موجود ہے اگر یہ دریہ خان کے نام سے یا کسی اور نام سے منصوب ہوتا تو شاید دلچسپی لیتے ہماری پوری کمیٹی ہر آنے والے اسیسٹنٹ کمیشنر کے پاس جائی ہے ان کو وزرڈ بھی کروایا لیکن کسی نے دلچسپی نہیں لیا ہمیں زامیہ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ منان بیگ کے اس اچھے کام کو زندہ رکھا جائے اور یہاں پہ اس پارک کی حفاظت کے لیے اس کی منٹینس کے لیے کام کیا جائے منان پارک کی دوسری جانب ریلوے فوٹبال گراؤنڈ ہے ہے تو یہ فوٹبال کے شہدائیوں کی جگہ لیکن یہاں پہ زمنی الیکشن دوہزار بائیس جب ہوا تو یہاں پہ سیاسی جماعتوں نے مذہبی جماعتوں نے اس جگہ کو الیکشن کمپین کے لیے استعمال کیا ہمارے ساتھ دریاخان سے نیوز ون کے کارسپانڈڈ وقاس آوان ہے ہم ان سے فوٹبال گراؤنڈ سے بتا لی جانیں گے وقاس آوان یہ بتائیے گا کہ یہ فوٹبال گراؤنڈ ہے فوٹبال کے شہدائیوں کی جگہ میں نے بتایا یہاں پہ سیاسی جلسے بھی ہوتے رہتے ان سیاسی جلسوں کو اور فوٹبال گراؤنڈ کو کیسے میچ کرتے ہیں بہت شکریہ سیم صاحب آپ نے فوٹبال گراؤنڈ اور فوٹبال گراؤنڈ میں سیاسی جلسوں کے حوالے سے ذکر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جولائی دو ہزار بائیس میں اب جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں نے یہاں پر جلسے کیے ہیں جمعہ السلامی کے سراج علاق صاحب نے یہاں پر جلسے کیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان جو ہے امار خان صاحب انہوں نے یہاں پر بہت بڑا جلسے کیا بلکہ تاریخی جلسہ کیا ہے بہت 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 بڑا جلسے کیا ہے تو انہوں نے یہاں پر بہت بڑا جلسے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر مقامی سیاستدان ہے نوانی خاندان ہے بہت بڑا نام ہے انہوں نے یہاں پر بہت بڑا جلسے کیا ہے اس کے علاوہ اور وہ جلسہ میں آپ کو ٹپ کر رہا ہوں وہ جلسہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی ای کی ٹکر کا تھا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے پراب پر کوئی گراؤن نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر میدان سجی ہوئے ہوتے ہیں کھیلوں کے وہاں پر جو ہسپیٹل ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں صحت کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فٹوال گراؤن ہے اس کی ایک طرف تو ریلوی ٹریک ہے دوسری طرف اس کی سڑک ہے یہاں پر ہمیں ہر وقت دھر رہتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہمارے جو بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں وہ کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسیاں پر جلسہ کر رہی ہے انہیں چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو کھیلوں کی گراؤن مہیا کریں جو ان کا فرض بنتا ہے جو ہمارے نوجوان کا ہمارے بچوں کا حق ہے ہم واپس آئے ہیں اسی دریہ خان کے زیرو پوائنٹ پر نصیر بھائی نصیر ناستر دریہ خان کے سینئر صاحبی ہیں ہم نصیر بھائی سے جانیں گے کہ اس چوک کے نام کے حوالے سے نصیر بھائی بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ اس اللہو چوک کے دریہ خان کے زیرو پوائنٹ کے کب کب اور کیسے کیسے نام رکھے گئے اس حوالے سے لکھی بڑی تاریخ ہو رہی ہے جو بہت سورہ ہے غالبا ہمارے اس علاقہ میں ساتھ کی دہائی میں ٹرانسپورٹ شروع ہوئی بسیں شروع ہوئے روڈ وغیرہ بدے تو اس وقت یہاں پہ یہ سامنے ہمارے موڈ سا ہے یہاں پہ ایک ہوتل بنایا گیا غنائم ہیدر کھیمٹا نامی ایک شخص تھے انہوں نے بنایا ان کے نام کی نسبت سے اس چوک کو ہیدری چوک کہا جانے لگا کیونکہ کسی بھی علاقہ میں جانے والی گاڑیاں وہ یہاں پہ رکتی تھی یہاں سے مسافروں کو اٹھاتی تھی یہاں اتارتی تھی اور اس وقت یہاں پہ کوئی بازار وغیرہ یا باقی دکانیں بھی نہیں تھی واحد یہ ایک ہوتل ہی تھا اور اس ہوتل والے کے نام کی نسبت سے اس کو ہیدری چوک کہا جانے لگا کافی عرصے تک ہیدری چوک کے نام سے بھالا جاتا رہا ہے اندازم تقریباً سن انیس سو اکاسی یا بیاسی تک کسی طرح چلتا رہا اکاسی بیاسی میں پورے شہر کے جو مختلف چوک تھے ان کو صحابہ اکرام کے ناموں سے معنمن کیا گیا تو اس میں اس چوک کا نام جو تھا وہ سیدنا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حیدر قرار چوک رکھا گیا اور یہاں پہ ایک شیشم کا درخت دعا کرتا تھا بڑی مدت تک ہم نے دیکھا کہ اس درخت پر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر سیدنا علیو المرتضاء حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس چوک کو معنمن کیا گیا یہ سلسلہ بھی پورے نصیر بی مرخل اس نام سے ریجسٹریشن بھی حیدر قرار کے نام سے شاید ہوئی تھی اس چوک کی ریجسٹریشن کی حوالے سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ریجسٹریشن نہیں ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ شہر کے جدرے بھی چوک ویسے جس طرح باقی چوکوں کو نام دیئے گئے اس چوک کو بھی جب یہ نام دیا گیا تو لوگوں نے اسے قبول کیا اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بھی اس چوک کا نام تبدیل ہوا ہے اس نام کو فوری طور پر لوگوں نے قبول کیا ہے میں توڑا سا کہوں کہ آپ بھی ہمارے بزرگ فیصل آباد کو لائلپور کے نام سے یاد رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نام بدلتے ہی آتے رہے اور پہ زیرائی بھی ملتی رہی ملکل سو فیصد اسی طرح خاص طور پر اس چوک کے حوالے سے تو یہی صورتحار رہی کہ جب حیدری چوک تھا تو سب لوگ حیدری چوک کہتے تھے جب حیدر ایک قرار چوک ہوا تو سب نے حیدر ایک قرار چوک کہنا شروع کر دیا لکھنا شروع کر دیا پھر یہ ہوا کہ تقریبا غالباً 1997 میں جب ایم پی اے بنے مرہوم نجیب اللہ خان نیجی صاحب انہوں نے یہاں پہ شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے کچھ ورک شروع کیا تو اس چوک میں انہوں نے فوارہ لگوا دیا خوبصورتی کے لئے حالانکہ انہوں نے چوک کا نام چینج نہیں کیا تھا انہوں نے صرف اس کو فوارہ لگا کے خوبصورت بنایا تو لوگوں نے اس کو فوارہ چوک کہنا شروع کر دیا فوارے کے نام سے فوارہ چوک شروع ہو گیا یہ سنسلا پھر چلتے چلتے غالباً دو ہزار بارہ تک فوارہ چوک ہی رہا دو ہزار بارہ میں یہاں پہ کچھ بذبی فسادات ہوئے قتل و غارت ہوئی اس دوران ایک پانچھے لوگ شہید ہوئے تو ان کا جنازہ یہاں پہ لائیا گیا اس وقت کسی نے اس چوک کا نام اپنی طرف سے چوک کے شہدہ رکھ دیا اور اگلے در اس کا بورڈ بھی لگا دیا اب مزید کی بات کہ پھر کافی عرصہ تک وہ شہدہ چوک کا نام استعمال ہوتا رہا آگے چلتے چلتے ہم جب پہنچتے ہیں عبدالمنان صاحب کے پاس سیڈنٹ کمیشنر تریہ خان انہوں نے پھر سے نجیب اللہ خان نیازی مرہوم کی طرح شہر کی خلصورتی کے حوالے سے کچھ سے برک کیا تو اس چوک میں مشاورت کے بعد اللہ کے نام کا مارڈل لگا دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ اکثریت اب اس چوک کو نہ تو فوارہ چوک کہتی ہے نہ ہیدری چوک کہتی ہے نہ شوعدہ چوک کہتی ہے بلکہ جس کے بھی موزے آپ سنیں گے وہ آپ کو یہی کہہ گیا اللہ چوک جا رہے ہیں تو یہ تو اس کی معمولی سے ایک تاریخی صورتحال ہے لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اس چوک نے ہمیشہ اس شہر میں پنہپنے والی مذہبی سیاسی سماجی تحریکوں کی میزبانی کی ہے ہمیشہ یہ شہر کا ہائیڈل پارک بنا رہا ہے جہاں پہ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے اپنے اجتماعات منقعد کیے ہیں جلسے منقعد کیے ہیں جلوس منقعد کیے ہیں اور اس حوالہ سے اس شہر کے مرکز کی حسنیت اگر حاصل ہے تو اس چوک کو حاصل ہے ہمارے ناظرین نے نصیر بھائی سے نصیر عمر ناصر بھائی سے وقاس آوان سے عرشت خوکر سے اور اس بننے سے جو معلومات ہمارے پاس تھیں آپ نے اس چوک سے متعلق جانا دریہ خان کے دیگر چوک چراہوں سے متعلق ان کی تاریخ سے متعلق اور وہاں پہ کیا ہے اور کیا تھا آپ کو بتاتے رہیں گے کسی اور ویڈیو میں اسلام علیکم موسیقی